نمسکار ون دے ماترم آپ دیکھ رہے ہیں زی اندوستان میں ہوں آپ کے ساتھ مقصود خان میرے دل میں ہندوستان صرف راشتہیت کی خبریں ہیں میری پیٹران میں لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے دیش کا سب سے بڑا اور اوارڈ وننگ شو ون دے ماترم جس میں میں مقصود خان صرف اور صرف دیشت کے بات کروں گا صرف اور صرف راشتہیت کے بات کروں گا اور ون دے ماترم میں بات ورلڈ وار ٹری کی آشنکاؤں کی دراصل موسکو کا سپیشل ملیٹری آپریشن کب تک کامیاب ہوگا یہ کہنا بہت مشکل ہے حالانکہ پوتین کے اس پیترے کی وجہ سے دنیا کے الگ الگ حصوں میں کچھ اور وار فرنس کھلنے کی آشنکاؤں کافی بڑھ گئی ہیں اور اسی سے بڑھ گئی ہے وشوید کی بھی آشنکا اور یقین مانیے تیسرا وشوید اگر چھڑا تو قیامت آنے کی سمبھاونائیں بہت زیادہ ہیں پوتین کا یوکرین مشن ہر روز پہلے سے زیادہ بدتر ہوتا جا رہا ہے موسکو کی مہا جنگ کا منصوبہ کامیاب ہوتا نہیں دیکھ رہا اور یوکرین کو ملنے والے سین نساز و سامان کا سلسلہ بھی رکنے کا نام نہیں لے رہا امریکہ سے یوکرین کو ملے ایم ٹپل سیون ہووزر سے سٹی کھملے کی اجھا رہے ہیں جس سے روسی فوج کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے یوکرینی رکشہ منترالے کا دعویٰ ہے کہ وہ لگاتار روسی ملیٹری ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور کھرسون اور کھارکیو میں روسیوں کو پیشے دھکیلنے میں کامیابی حاصل کر رہا ہے لیکن اپنے پر ہونے والے حملوں کو روکنے میں فیلحال ناکام ہے کیونکہ روس کی وناشک مسائلوں سے اس ٹرائک اب بھی جاری ہے زیلنسٹی نے نیٹو ملکوں سے ائر ڈیفنس سسٹم کی بانگ کی نیٹو چیف نے یوکرین کو مہا وناشک ہتھیار دینے کی اپیل کی امریکہ سے یوکرین کو مل سکتا ہے اینٹی شپ بیلسٹک مسائل روس کا دعویٰ امریکی مسائل سسٹم کے ٹھکانے اڑائے یوکرین میں جس طرح سے پوتن اپنے زد کو پورا کرنے میں لگے ہیں ویسے ہی ترکی کے راشپتی ریچپ طیب اردوان بھی گریس کو دھمکی دینے میں لگے ہیں دراصل ترکی سینتیس ملکوں کے ساتھ اب تک کی سب سے بڑی ملیٹری ڈویل کر رہا ہے دس ہزار جوانوں کے ساتھ چل رہے جدھا بھیاس کے بیچ میں اردوان نے گریس کو کھولی دھمکی دے دی ہم گریس کو کہنا چاہتے ہیں کہ جن دیپوں کو اصنے گھوسٹ کیا گیا ہے وہاں سینے تیناتی نہ کرے اور انتراشتی سمجھوتے کے حساب سے کام کرے میں مجاک نہیں کر رہا بہت گمبیر ہوں میں ایک بار پھر گریس کو چیتاونی دیتا ہوں کہ وہ ایسے سپنوں بیانوں اور کاروائی سے دور رہے جس کے لیے پستانہ پڑے جیسا انہوں نے ایک صدی پہلے کیا تھا دراصل گریس اور ترکی دونوں نیٹو ملک ہیں لیکن دونوں فلحال اجین ساغر میں ملیٹری ایکسرسائز کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی سیماوں میں گسپیٹ کر طاقت کی نمائش بھی کر رہے ہیں اجین ساغر کے دویپوں کو لے کر گریس اور ترکی میں سمجھوتا ہے 1919 سے 1922 تک دونوں ملکوں کے بیچ میں جد ہوا تھا فلحال سمجھوتا ہے کہ اجین ساغر کے دویپ پر سین نے تیناتی نہیں ہوگی پشلے مہینے گریس نے اپنے دویپوں پر سینی ابھیاس کیے جواب میں ترکی نے اب تک کا سب سے بڑا ابھیاس شروع کیا ترکی گریس پر شانتی سمجھوتا بھنگ کرنے کا عروب لگا رہا ہے دراصل دونوں ملکوں کے بیچ سیما اولنگن کی گھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں لیکن فلحال یوکرین کے مسئلے کو دیکھتے ہوئے ترکی اب گریس پر دباو بنانے میں جھٹا ہے اور فن لین اور سویڈن کو لے کر بھی ترکی کی نیٹو میں بھومی کا بڑھ گئی ہے لہٰذا ترکی نیٹو ملکوں کو بھی بلیک میل کرنے میں لگا ہے اور گریس پر حملے کی دھمکی دے رہا ہے آج میں مقصود خان وند ماترم میں آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا کے الگ الگ حصوں میں کس طرح سے جدہ بھیاس کا دور چل رہا ہے اور ایک طرح سے وشوید کی تیاریاں چل رہی ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح کے خطرے کے بیچ میں دہشت میں ہے پوری دنیا موسیقی